راجستان کے گنگا نگر جلے کی نوازی شام رنگیلا کو اب تک آپ کومیڈین کے طور پر دیکھتے رہے میمیکیری آرٹس کے طور پر دیکھتے رہے لیکن اب وہ پردان منتری نرندر موڈی کی ناکے وال آواز نکالیں گے بلکہ ان کے سامنے وہ چناؤ لڑنے کے لیے وارانہ سی جا رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت میں شام رنگیلا خود موجود ہے شام جی چناؤ لڑنے جا رہے ہیں آپ نرندر موڈی کے سامنے اور پہلے تو آپ آواز نکالتے تھے اب نرندر موڈی جی کے ہی سامنے تال ٹھوک دی بلکل سب سے پہلے تو میں سبھی درستوں کو نمسکار کہتا ہوں اور جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اور آپ جیسے پوچھ رہے ہیں بلکل تال ٹھوک دی ہم نے موڈی جی کے سامنے چناؤ میں اعلان کر دی ہے وارانہ سی سے ہم لڑنے جا رہے ہیں کیا تیاری ہے وارانہ سی سے موڈی جی کے پاس تو بڑا پورا بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑی ٹیم ہے بڑا دلبل ہے آپ کے پاس کیا کہہ سکتے ہیں جنتہ پہلی بار جائیں گے آپ بنا رہے ہیں یہ بھی ہم سن رہے ہیں دیکھیں سرے میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جتنا آپ مجھے دیکھ رہے ہونا میں اتنا نہیں ہوں میرے پاس کوئی اور لڑنے جا رہے ہیں کوئی مطلب ہم یود تو لڑنے رہے ہیں ہمیں جو تیاریاں بالا والا اٹھائیں گے گھوڑے تیار کریں گے ہاتھی تیار کر رہے ہیں ایسی کلی بات ہی نہیں ہے وہ لوگتنطر میں ہم جو چناو ہے اس کے اندر فرچہ بھریں گے اور آرام سے کوئی لڑنے والی کوئی بات نہیں ہے بس ہم تو دعویداری جو ہے وہ ثابت کریں گے دعویداری ثابت کرنے جا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ نامنکن واپس لے لیں گے ایسی لیے تو ہم وہاں پہ جا رہے ہیں ہم میرا تو point of view تو وہی تھا کہ بھائیہ صورت میں جو ہوا صورت کے اندر جو ہے کانگریس پارٹی نامنکن واپس لے لیا اور باقی ساروں نے لے لیا اور وہاں پہ نیروی روز جیت کے اور وہاں کی جنتہ جو ہے کسی نہ کسی کو ووٹ دینا چاہتی ہے تو وہ کس کو ووٹ دے گی چناو بھی نہیں ہو رہے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے چندگڑ میں ہوا خجوراو میں ہوا صورت میں ہوا اندور میں ہوا اور بھی جگہ ہوگا تو ویسا واران اسی میں نہ ہو گئی کیونکہ پورے دیش کے اندر دیکھو کانگریس پارٹی اتنی بڑیا بھلو ایسے چناو لڑ رہی ہے مہدی جی کے سامنے کانگریس ہی لڑ رہی ہے گھٹ بندن بنا کے سب تو اسی کے جو این پی بننے والے ہیں دو سو بہتر جو سیٹے انہوں نے سوچی ہے کہ ہمیں آئے گی اس میں سے دو لوگ بیجے پی میں چلے گئے یہ کتنی بڑی بات ہے دو سو بہتر اگر آتے دو جیتے وہ تو وہ تو الڑی چلے گئے تو یہ تو لوگ تنتر میں پتہ نہیں کیا ہی ہو رہا ہے تو وہاں ایسا نہ ہو ان کا بروسہ نہیں ہے دو سو پانس سو تیالیس لوگ کھڑے گئے ان کا بروسہ ہی نہیں ہے تو میں جو اواران اسی جا رہا ہوں کہ بھئیہ سب اگر چناو پرچے سب اٹھا لیں گے تو میں نہیں اٹھاؤں گا میں تو وہاں پہ کھڑا رہا ہوں گا تو لوگ لوگ اگر ووٹ کرنے جائیں گے تو ان کو دو لوگ تو اٹلیس دیکھیں نریندر مودیر شام رنگیلا اجیب بتائیں یہ شام جی بچار کیسے آئے کبھی آپ نہ تو بارانہ سی گئے نہ آپ وہاں کے رہنے والے ہیں آپ کا تعلق گنگا نگر سے ہے آپ اب تک نریندر مودی کی راحل گاندی کی آواز نکالتے تھے لیکن اب اچانک آپ کا کیسے پلان بنا بنا رس جانے کا بنا رس جانے کا پلان ایسے ہی بنا جیسے مودی جی کا بنا تھا اس سمیں ویسے ہی ہمارا بنا اور میں مودی جی کے آواز نکالتا ہوں باقی پولیٹیشنز کے بھی نکالتا ہوں پلان ایسے بنا جیسے جو چیز گھٹیت ہو رہی ہے تو مجھے میں ابھی بتایا وہ ہی بتایا میں نے کہا پلان بنانے کا یہ سسٹم تھا کی یہ جب پلان بنے گا تو ہماری بات جو ہے لوگوں تک پہنچے گی اور ہم یہ بتائیں گے کہ بھئیہ یہ چیز ہو رہی ہے دیش کے اندر کیوں وہ باتیں کرنے اس کی مطلب نہیں ہے انہوں نے دو دار چودہ میں کہہ دیا تھا میں تو سیدھا کہوں گا مجھے بنا رس نے بولایا ہے میں خود بھی آیا ہوں مجھے گنگا مییا نے بھی بولایا ہے مجھے گنگا مییا نے آپ کو بولایا وارانہ سی کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ کیا اتفاق رکھتے ہیں وارانہ سی کی سمجھیاں سے وارانہ سی کے لوگوں سے گلیوں کا شہر ہے کافی ڈبلپمنٹ بھی کیا ہے وہ نرندر موڈی نے پچھلے دس سالوں میں دیکھئے وارانہ سی سے میرا بہت پرانا ناتا رہا ہے اسی بات نہیں ہے وارانہ سی کو میں اس سمیہ سے جانتا ہوں جب میں نے وہ گانا سنا تھا کھئی کے پان بنا رس والا تو موڈی جی ایسی ناتے نکالتے ہیں تو میں بھی ایسی ناتے نکالوں گا میرا dio پرانا ناتا رہا ہے جی کھئی کے پان بنا رس والا جو بنا رس کا جو پان تھا مہترو میں اس روان سے وہ کھانا چاہتا تھا تو میرا بھی ناتا وہی ہے جیسے موڈی جی پہلی باہر بنا رس گئے تھے میں بھی پہلی بار ہ ہی جاؤں گا اور بالکل تال ڈھوککہ جائیں گے اور بنا رس کی جنتہ کا ویسے ہی پیار ہمیں بھی ملے گا شام رنگیلا شام رنگیلا شام رنگیلا شام رنگیلا شام رنگیلا شام رنگیلا شام رنگا 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 ساھیے ہمارے test جہاں جتنی باتیں کریں گے اس سے ہم تھوڑی سی ٹھیک باتیں کریں گے تو آپ کو اپنے بھاشن میں نرندر مدی کی آواز کا بھی اپیوک کرنا پڑے گا بلکل کرنا پڑے گا میں تو پھر وہ انہی کی بھاسا میں جواب دے رہے ہیں تو کرنا ہی پڑے گا کیا اپیوک کریں گے وہ جاتی کیا پہلا بھاشن کیا ہونے والا ہے پہلا بھاشن یہی ہوگا کہ بھائیو بہنوں میں یہاں پہ آیا ہوں مجھے بنارس نے بلایا ہے اور ماں گنگا نے بھی بلایا ہے تو گنگا میں ڈوب کی وہیں جا کے لگائیں گے یہی بات وہاں کریں گے اور سب سے پہلا کام میں یہی کروں گا جو مہدی جی نے دس سال میں نہیں کیا وہ ہے پریس کانفرنس وہاں جاتے ہی پریس کانفرنس کریں گے تو دیکھئے پردان منتری نرندر مہدی کے سامنے شام رنگیلا چناؤ لڑنے جا رہے رہنے والے راجستان کے گنگا نگر جلے کے ہیں لیکن دیکھئے حوصلہ ہے شام رنگیلا کا کہ اب تک وہ ممکری کرتے تھے پردان منتری نرندر مہدی کی لیکن کس طریقے سے چناؤ کو اور روچک بنایا جائے اس کو لے کر کہ شام رنگیلا نے پوری تیاری کی اور بتا رہے ہیں کہ دواراناسی سے ان کے پاس میں فون کول آ رہے ہیں تنمندھن سے لوگ ان کے ساتھ میں تیار ہیں اب پردان منتری نرندر مہدی کے سامنے یہ تو تیہ ہو گیا کہ شام رنگیلا میدان میں ڈٹے رہیں گے موسیقی